میہاتی کے رابطہ کمیٹی پنجاب کے رکون اس وقت مائی سارلائن پر موجود ہیں حریص صاحب آپ نے گفتگو ملاحظت کی ہوگی مطالعہ قومی موزمنٹ لکھا ہے لطاف حسین صاحب کی انہوں نے گفتگو کی اروائنی اس سے خوشی طور پر بتائیے گا کیا کہیں گے آپ دیکھئے اس وقت کو نہ صرف رابطہ کمیٹی امٹی ام کے عوضے داران بلکہ تمام کارکنان اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ یہ رات کا ٹائم ہے جس جس نے پوری قوم میں سے پوری پاکستان کے عوام میں سے اس چیز کو سنا ہے وہ سب لوگ رنجیدہ ہیں سخت پریشان ہیں اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس بات کو کرنے کے لیکن ہمیں اپنے قائد کے ویجن پر ہمیں فخر ہے اپنے قائد کی ہر بات پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس بات کے قصوروا رہے ہیں کہ الطاق بھائی نے ساری زندگی ہمیشہ قوم کی ملک کی بات کی الطاق بھائی نے اپنی زندگی اپنا خاندان اس ملک پر اپنی قوم پر قربان کیا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جو الطاق بھائی ابدیداروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے چند دنوں سے الطاق بھائی بہت زیادہ پریشان تھے مطابد بار انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہم شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہیں دے پائے چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ایمکی ایم کو الطاق بھائی نے مجھے بہت مختصر سا عرصہ ہوا ہے ایمکی ایم میں آئے ہوئے اس طریقے سے میں نے ایمکی ایم کو پایا ایمکی ایم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک کنبہ ہے ایک خاندان ہے الطاق بھائی اس کنبے کے بہے ہیں میں اپنی جانب سے پورے پنجاب کی جانب سے ہر کارکن کی جانب سے الطاق بھائی سے مردبانہ اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کی دیئے یہ وقت ایسا نہیں جو لیڈر اور جس طرح کے لیڈر الطاق بھائی سامنے آئے ہیں قوم کے لیڈر ہیں انہوں نے قوم کا برد رکھا ہے ابھی جو حالات ملک کے ہیں کتائی طور پر ہمارا ملک متحمل نہیں کہ ہماری پارٹی ایمکی ایم کی فوجو قیادت ہے اس طرح اگھائی ایسا سوچیں کتائی طور پر ملک چیز کا متحمل نہیں وہ اتنا بڑا یہ چیز اس وقت میں برداشت کر سکے کیونکہ اس وقت میں جہاں تک دیکھا جائے تو ملک میں بہت زیادہ افرہ تفریح ہے نہ صرف اسلام آباد بلکہ پوری قوم پریشان ہے ہر کوئی یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور ساتھی ساتھ جیسا کہ الطاق بھائی نے ابھی اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ نہ صرف بہت کیا امیانتی صاحب ایاروائنیوز سے گفتگو کرنے کے لیے مزید بات کریں گے فہمارا